غلاب کا پودا ہمارے بگیچے میں نہ ہو تو بگیچہ ادورہ سا لگتا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید اہریہ سے ہوں گے تو یہ ہے میرے پاس غلاب کا پودا تو کہتے ہیں کہ غلاب کا پھول پھولوں کا بادشاہ ہوتا ہے اب مجھے یہ نہیں پتا کہ کس ویو سے کہتے ہیں لیکن اس کی جو سمیل ہوتی ہے اس کی فریکنس اس کا جو خوب سوٹی ہوتی ہے واقعی یہ ایک بادشاہ سے کام نہیں ہے تو یہ میرے پاس ہے یہ میرے پاس لاسٹ ایر آیا تھا یہ دیکھیں یہ میرے پاس گفٹ آیا تھا میری فرینڈ نے مجھے بھیجا تھا اس نے آن لائن پتوکی سمگوایا تھا تو یہ میں نے لگایا تھا اس کے بعد گرمیاں آگئی تو گرمیوں میں میں نے اس کو اٹھا کے تو اس نیٹ کے نیچے رکھ دیا کہ کہیں یہ خراب نہ ہو جائے تو اب میں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ٹیل سے بات کروں گی اس کو کیسے اس کی پھول زیادہ لینے ہے اس کی گروہ کیسے اچھی کرنی ہے کیونکہ اب گرمیاں جو ہی ختم ہوتی ہیں تو اس کی گروہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس پہ پھول آنے شروع جاتی ہے اور اس پہ نئی کونپلے آنے شروع جاتی ہیں تو اب میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی تو یہ دیکھیں جی یہ جو ہمارے پاس گرمیوں میں اس کے پھولوں کا سائز بہت چھوٹا جاتا ہے یہ ہے میرے پاس انگلیش گلاب ہے اس کی سمیل تو اتنی نہیں لیکن اس کی ہوپ سوٹی بہت زیادہ ہے یہ ہے لائیڈ پنک اور پیچ کلر کا میرے پاس گلاب ہے اور اس کی گروہ ماشاءاللہ سے پھر سے سٹارٹ ہو گی ہے تو میں نے کہا کہ اگر اس سے زیادہ پھول لینے تو میں اس کے ساتھ آج کچھ کروں جیسے میرے گارڈن میں زیادہ سے زیادہ پھول آئیں تو اب میں اس کے ساتھ کیا کروں گی یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ دیکھیں اس کی اتنی سے تو نئی گروہ سٹارٹ ہو گی ہے یہ جو ہے ان کو میں کٹ کروں گی اور اس کی یہ جو ہے آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں ہمارا ایک بار پھول کھل گیا وہاں دوبارہ پھول نہیں کھلے گا کیونکہ اگر اس کو کٹ کریں گے تو جو نئی شاہی نکلیں گی تو وہاں سے پھر پھول کی گروہ سٹارٹ ہوگی وہاں سے جو نئی نی کامپلے نکلیں گی تو وہاں سے گروہ سٹارٹ ہوگی اور دوسری اس کی واجہ جو ہے یہ جو یہاں سے سکر نکلتے ہیں یہ ایک گرافٹ پلانٹ ہے دیکھیں یہ اس کا جا رہا ہے یہ ایک جنگلی گلاب ہوتا ہے اس کے اوپر گرافٹ کرتے ہیں تو دیکھیں یہ جا رہا ہے اس کا اور یہ اس سائ happy کے جا رہا ہے اور یہ جو نکلتا ہے یہ پود ہوگی جو ہے سکر کو بالکل ساتھ سے کاٹ دینا چاہیے کیوں گے اس کو ساتھ رکھیں گے تو یہ مدر بلانڈ کے ساتھ ہوگا تو یہ اس کی ساری انرجیس کی لیتا رہے گا ایک تو کام ہم پہلے سب پہلے یہ کریں گے میں اس کے سکر بالکل بھی ساتھ رہنے نہیں جاتی میں ان کو کاٹی رہتی ہوں کیونکہ ان کو کاٹنے سے ہی ہمارا پودک ہیلتھ جو اچھی ہوگی اس کے ان کے سکر کو ساتھ سے نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اگر ساتھ سکر ساتھ رہیں گے تو کافی لمبے لمبے بھی ہو جاتے ہیں پھر وہ انرجی لیتے رہتے ہیں پلانٹ کی اس لیے ان کو کاٹ دینا چاہیے میں نے کچھ دن پہلے ایک لمبا سا کاٹا تھا اب اس کو بھی کاٹوں گے یہ نرم نرم سی ہیں کٹ جائیں گے آسانی سے تو یہ میں نے ان کو کاٹ دی ہے اب میں اس کی بات کروں کہ یہ نرسری سے ہم لینے جائیں تو جو لمبی سی شاہ جا رہی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ یہ بیل ہے بیل نہیں ہوتی وہ اس کے ساتھ سکر سا بنا نکلا ہوتا ہے تو وہ جا رہا تو اوپر اس کو فورنا آپ کاٹ کرتے ہیں اور اس کو بہل زیادہ خائٹ میں نہ جانے دے اس کی پروننگ کرتے رہے تو یہ برشی تھا بنا وہ بہت بیارہ لگتا ہے اور یہ گلاب جو ہے بہت جگہوں پر استعمال ہوتا ہے شادیوں بیانوں پر اس کا بہت ہی اچھے طریقے سے جیود کیا جاتا ہے گاڑیاں سجاتے ہیں گھر سجاتے ہیں اور خاص کا دولن کا کمرہ سجاتے ہیں اب تو یہی رواج آگیا ہے کہ تازہ گلاب لاکس جائے جائے تو یہ بہت سے کام آتا ہے پھولوں کا راجہ تو میں اس کو جو لیکوڈ فرٹی لائزہ دیتی ہوں ورمی کمپو سے اس کو تھوڑے دن پہلے میں نے اس کے اندر ڈالی تھی یہ دیکھیں اس کی مٹی کتنی نیرم اور کتنی سوفٹ ہے میں گھار کا کیچن ویسٹ جو ہوتا ہے اس کی بناتی ہوں پھل وغیرہ جو سبزیوں کے چھلکی ہوتے ہیں ان کا بناتی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں لیف وہ تو لیف اس کی جو میں نے مٹی بنائی تھی وہ میں نے لیف جو ہوا ہے وہ ڈرائی گئے ہوئے تھے وہ کمپوز تھی اور ریت تھی اس کے بعد بھالو مٹی تھی اور اس کے اندر میں نے تھوڑی سی نیم کھلی بھی ڈالی کیونکہ اس کی روپس کو فنگس بڑی جلدی لائے جاتا ہے تو وہ اس کے لیے میں ضرور ڈالتی تھوڑے تھوڑے دنوں بعد میں اس کی سائٹ پیسے ڈالتی رہتی وہ سائز وہ بھی ڈی کمپوز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو اگر کو اٹیک دیکھیں تو میں نے دیکھا نہیں اگر دیکھیں تو اس کو نیم آڈل کا سپریاب کر دیں اور اس کو بنانا پیل کا لیکوڑ فرٹیلائز بہت بسائد ہے کیونکہ اس سے بھر بھر کی اس کے پھولوں کی کلیں آتی ہیں تو انشاءاللہ جی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آئیت لائک شیئر اور کمنٹس کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور بتائیے گا کہ میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے امید ہے یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اوکے جل اللہ حافظ